پروگرام ٹائم لائن سانگڑ آوائیں ہاں اصد ومتازرین ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ ایون فیلڈ ریفرنس میں اگونے وزیراعظم میاں نواز شریف جا ناقابل زمانت وارنٹ جاری کندے وکہ باوی سپٹمبر تائیں ہر حال میں عدالت میں پیش تھے ہیں جو حکم دنو آئے ہاں نواز شریف مختلف کیسن میں زمانت رد تھی وئی وائن توشا خانہ ریفرنس میں اشتیاری کرا دنو آئے ہاں انہوں تمام تر صورتحال میں نواز شریف اٹھان قانونی پوزیشن کیڑی آئے انہوں اٹھان قانون جا کےڑا آپشن سے موجود آئیں انہوں نے قانونی حیثیت ہے انہوں نے جسٹس جناب جسٹس ریٹائرڈ شایق عثمانی صاحب شایق عثمانی صاحب السلام علیکم علیکم السلام شایق صاحب ایک تو اس اس کیس میں جس کا اخلاقی سائٹ تھا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ میاں صاحب بیمار ہیں اس لیے نہیں آ رہے دوسرا اس کا قانونی سائٹ ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ نواز شریف کے جو وکیل ہیں وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پائے جس کی وجہ سے آج ان کی جو ہے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کیے گئے ہیں نہیں لیکنی جب یہ کیس سامنے آیا تھا عدالت کے پاس تو بیل ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی تو بیل ایکسٹینشن کے لیے ضروری تھا کہ وہ موجود ہوتے وہاں پر لیکن نواز شریف صاحب موجود نہیں تھے تو اس صورت میں کوٹ نے آرڈر یہ کر دیا کہ آپ پناہ تاریخ تک سرندر کر دیں اگر وہ سرندر کر دیتے آج یہ کل جو کی تاریخ کی آج ہی شاید تھی تو وہ سرندر کر دیتے تو پھر ہو جاتا معاملہ ان کا کوئی پرابیم نہیں تھا لیکن یہ تو تو آپ جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے واپس تو آنا تھا نہیں تو انہوں نے پھر ایک ایک میڈیکل ریپورٹ بجوا دی اور وہ میڈیکل ریپورٹ تو پہلے بھی آئی تھی جب جو پہلے آرڈر پاس ہوا تھا ان کے باہر جانے کا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو ایکسٹینشن کے بیچاریے ہوگی تو آپ پنجاب گورنمنٹ کو اپروچ کریں گے تو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو پہلے اپروچ کیا تھا اور اپنی میڈیکل ریپورٹ وغیرہ دی تھی لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اس کو رجیک کر دیا تھا اب انہوں نے دوبارہ یہ میڈیکل ریپورٹ بھیجی ہی کوٹ میں اور دکھانے کی کوشش کی کہ اس وجہ سے ہم سرنڈر نہیں کر سکتے اب وہ جو ریپورٹ ہے اب وہ اس کو کوٹ کے اپنی ثواب دید ہے کہ اس کو ایکسٹ کریں کہ نہ کریں اس میں وکیل کی کچھ بات نہیں ہے کوٹ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ریپورٹ کہاں تک جو وہ چیز وہ مانگ رہے ہیں کہ اس کے لیے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے تو کوٹ تو اس نتیجے پہنچی کہ بھئی وہ تو نہ ہسپتازمک ہے نہ کوئی خاص ان کا علاج نظر آ رہا ہے تو یہ اب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ آنی سکتے تو اس سے کوٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی جب کوٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی تو اب کوٹ کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا کوٹ کے حکم کے خراب پردی کی تھی تو اب کوٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا بجائے اس کے کہ ان کو مفروع ڈکٹیر کر دیا جائے اور ان کے نون بیلول وارنٹس ایشیو ہو جائیں اور انٹرنیشنل وارنٹس ایشیو ہو جائیں وہ کوٹ نے کر دیا جسے صاحب اب نواز حریف کے پاس کامونی آپشن کیا بچتے ہیں آج کے فیصلے کے بعد اب یہ وہ یقیناً سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں وہ تو حق حاصل ہوتا ہے ہر ایک کو لیکن سپریم کورٹ بھی اس چیز کو دیکھے گی کہ وہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا اور میڈیکل رپورٹ بھیج دی تو اس کی سپریم کورٹ اس کی نوٹس دے گی لیکن یہ یقیناً آپشن ہے ان کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ پر جا سکتے ہیں لیکن اگر جہاں تک کہ آرڈر کی تعلق ہے کہ ان کو آرڈر کیا جائے اور لائے جائے اس کے لیے اب جو کاروائی گورنمنٹ کو کرنی پڑے گی یعنی فورن انگلش گورنمنٹ کو کانٹیک کرنا پڑے گا اور اسے کہنا پڑے گا کہ ان کو آپ بھیج دیں تو اس میں یقیناً پاکستان گورنمنٹ کو بڑی مشکلات پیش ہوں گی برٹیش گورنمنٹ کا پرنسپل ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب کوئی کسی شخص کو کیا ریسٹ وارنٹ ایشیو ہوتے ہیں کسی ملک میں جہاں کے جو کہ سیاسی نویت کے ہوتے ہیں تو اس صورت میں برٹیش گورنمنٹ کبھی بھی اجازت نہیں دیتی وہ کہتی پھر آپ کوٹ میں چلے جائیں تو ان کو برٹیش کوٹ میں جانا پڑے گا اور برٹیش کوٹ جو ہے وہ کبھی بھی جب جہاں سیاسی چیزیں انوالو ہوتی ہیں اس میں وہ کبھی کسی کو اجازت نہیں دیتی ان کو واپس جانے کی تو میرے خیال میں اب نواز شریف میں واپس سوانا نہیں ہے یہی ہوگا کہ اب ان کے خلاف جتنی ان کی پرابٹیز وغیرہ ہیں ان کو ضبط کریں کوش کریں گے جو ان کے نام پہ ہے اور تو کوئی چیز نظر نہیں آتا جسے صاحب آپ کہہ رہے کہ جو ان کی پرابٹی اور وہ ضبط کرنے کے بھی مرحلے آسکتے ہیں لیکن میاں شہباز شریف گرنٹیر ہیں کہ وہ نواز شریف کو جو ہے وہ لائیں گے تو کیا عدالت میاں شہباز شریف کو اسی کیس میں عدالت طلب کر سکتی ہے اور اس پہ بھی کوئی چار شیٹ بن سکتی ہے قانونی حوالے سے چار شیٹ تو نہیں ان کے تو زمانت ہے نا تو وہ کوٹ کے کہہ سکتی ہے کہ آپ نے جتنے پیسوں کی زمانت دی ہے وہ کوٹ میں جمع کر دیں اچھا جسی صاحب اب جو عزیزیہ ریفرنس ہے اس میں تو نواز شریف صاحب کی زمانت منصوب ہو چکی ہے توشہ خانہ میں وہ اشتیاری ہو چکے ہیں اور آج ایون فیل ریفرنس میں بھی وہ جو ہیں وہ زمانت ان کی منصوب ہو چکی ہے کیا ایسا قانون میں ہے کہ یہ تمام تر کیسز جو ہیں وہ ایک ہی عدالت میں چلائے جائیں اور پھر ایک ہی فیصلہ سنایا جائے اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیا فیصلہ سنایا جائے کا کیا ہوگا ہر ایک کیس کی اپنی اپنی نویت ہوتی ہے جب اس کو سامنے آئے گی کوڈ کے تو کوڈ اس کو دیکھے گی اس کی جو فریکٹس ہیں اس کو تو یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ہر ایک میں کیا فیصلہ ہوگا اچھا ایک ایک کیس میں نواز شریف صاحب آج بھی آج کے فیصلے سے قبل بھی وہ جہیں وہ اشتیاری ہیں توشہ خانہ میں تو یہ ممکن ہے کہ ایک ملزم اگر ایک کیس میں اشتیاری ہے تو دوسرے کیس میں وہ ریلیف مانگیں عدالت میں یہ بات آج ریمارکس میں بھی کہے گئے تو کیا اس حوالے سے بھی کچھ ہے کہ اگر ایک کیس میں اشتیاری ہو تو دوسرے کیس میں وہ جو ہے وہ ریائیتی یا ریلیف جو ہے وہ مانگ سکتا ہے نہیں دیکھیں ہر ایک کیس اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور اس میں ایک کیس میں اشتیاری ہیں تو وہ الگ جگہ ہے اور دوسرے کیس میں اشتیاری ہیں وہ ایک الگ چیز ہے وہ الگ سزا ہے یہ الگ سزا ہے اور دونوں کو مقصب اپنی کر سکتے یا ایڈوانٹیج نہیں دوسکتے کہ ایک میں اگر وہ اشتاریاں ہیں دوسرے میں نہیں ہوں گے یہ نہیں ہوتا ہر ایک کیس کی اپنی نویت ہوتی ہے جسے صاحب آج کا جو ایونفیل ریفرنس تھا اس میں دوہزار اٹھارہ میں تو نواز شریف کو گیارہ سال کے سزا سنائی گئی لیکن پھر جب جج صاحب کی ویڈیو ایک جاری ہوئی اس کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ کی منجمنٹ تھی انتظامیہ کمیٹی نے ان کو وہاں سے اٹھا دیا تو پھر نون لیگ کا یہ موقف رہا ہے کہ اب اس ریفرنس کی کوئی اخلاقی پوزیشن نہیں بنتی تو کیا واقعی کیا اس کیس کی کوئی اخلاقی پوزیشن نہیں بنتی اس لیے بھی معاملات جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں نہیں دیکھیں جو وہ جج کا معاملہ تھا جس کی چھوٹی ہو گئی اور اس کے لیے جو نون لیگ کا موقف ہے وہ اپنی جگہ وہ تو ایک بسن موقف ہے لیکن جہاں تک کہ کورٹ کا تعلق ہوتا ہے ایک جج ایک فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ فیصلہ اپنی جگہ فائنل ہوتا ہے جب تک کہ کوئی اپیلٹ کورٹ اس کو برخواست نہ کر دے یہ جج کا اپنا پرسنل کانڈکٹ اگر بعد میں نکلتا ہے تو اس سے وہ فیصلہ اثر انداز نہیں ہوتا جیزا سے زیادہ یہ ہوگا کہ جب وہ اپیل جائے گی ان کے پاس ہائی کورٹ کے پاس تو ہائی کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ اس کو واپس کر دے کے اس کو فریش ٹرائل کے لیے جیسے صاحب بقول ایک قانونی ماہر کے آپ جسٹس بھی رہے ہیں اور تمام طرح صورت حل پر آپ کی نظر بھی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام طرح کیسز میں نواز صرف کے پاس اب قانونی پوزیشن کیا بنتی ہے اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام طرح کیسز میں اگر فیصلے آتے ہیں تو پھر کیا مشکلات ہو سکتی ہیں نواز صرف کے لیے دیکھیں ابھی فیلحال تو وہ پاکستان میں نہیں ہے اور وہ باہر ہیں اور جس سے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ وہ بیٹش گورنمنٹ اور یہ بیٹش کورٹ جو ہیں وہ ان کو پاکستان گورنمنٹ کو اجازت نہیں دیں گی کہ وہاں سے وہ لے آئیں تو ابھی فیلحال تو وہ باہری رہیں گے اور ایک زور پہلے بھی آپ کو یاد ہے جب مشرف کے زمانے میں یہ باہر گئے تھے تو ہمیشہ باہری رہے اس کے بعد جب مشرف جانے والے تھے جب اہنارو مل گیا ان لوگوں کو تو واپس آئے تھے تو ابھی فیلحال تو یہی ہوگا کہ وہ باہری رہیں گے ان کے واپس آنے کا امکان نظر نہیں آتا مجھے اور اب یہ اس طرح معاملہ چلتا رہے گا ایونچولی جب یہ اپیل کی ہیرنگ ہوگی اس نے کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے بعد کوئی شاید ڈیویلپمنٹس ہوں بہت 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 شکریہ جسٹس ریٹائر شایق عثمانی صاحب نظیم نوان جسٹس ریٹائر شایق عثمانی صاحب نواز شریف یہ نکتہ باہر آئے لگے نہ تھو تو نواز شریف یہ کوئی آئے پاکستان جی حکومت لائے بھی دکھو آئے چھاکانتا ہاں ایک کیسز چندھا پیا ہوئے ان کے برطانیہ جی عدالت نہ رجوع کنو پندو برطانیہ جی عدالت ایک دکھو پروسز آئے تو نواز شریف کے پاکستان جی حکومت حوالے کریں جسٹس صاحب جو یہ بھی چون ہو چھاکانتا ہاں جی نواز شریف عدالت موجود نہ ہو ایونہ جی کا درخواست ہوئی وہاں زمانت لائے ہوئی تو یہ ضروری ہوں دو آئے تو جہرے تان زمانت وٹھو تا ہوتے ملزم آئے وہ موجود ہو جی انہیں کرے بھی عدالت پہن جو فیصلو دنو آئے یہ تب وٹھو تا ننڈی سائی ہیں سائی کھاں پوری پروگرام میں بھی راضی تھے راضی پروگرام میں ایک دفعو بھی ہے روانکہ بھلیکار وقفے خاگ میں ایسا گلا رہے آسی ہیں انہیں فیل ریفرنس میں میاں نواز شریف جی کا زمانت آئے وہاں رد تھی آئے انہیں جا ناقابل زمانت وارن جاری تھی انہیں وقفے میں ایسا گلا ہی دا سو تک قطر جی شہر دوہا میں افغان عمل عمل تے وحق تھی آئے انہیں طویل ترین جنگ خاپو ہیں کہ اہم اگ بھرائی سمجھے ونید پہو اگر افغان عمل جا کوئی انہیں دیڈ لاک تو تھے یا کامیاب تو تھے انہیں صورتوں میں افغانستانی سرزمین تھے انہیں کھیتے تھے انہیں جا کڑا سر تھی انہیں وقفے میں اینا تے گل آئے بو انہیں گر اگر گل آئے بو تو انہیں اہم عرب جے ملکن امرات آئیں بہرین جو کہا انہیں اسرائیل کے تسلیم کئے ہوا ہے آنک چھا بیابی اسلامی ملکہ ہیں جے کہ اسرائیل کے تسلیم کندہ اگر جے کندہ تھا انہیں اسرائیل کے ملکہ ہیں انہیں جی پوزیشن کیڑی بھی ہوں دی انہیں اہم موزون تھے انہیں وقفے میں گل آئیں دو انہیں تسلیم کے پروغام میں جوائن کئے ہوا ہے آگونے سفیر زفراللہ شیخ صاحب آئیں آگونے سفارتکار ڈاکٹر جمیل آمد خان صاحب آگونے موزون بیمان کے پروغام میں بھلی کار زفراللہ شیخ صاحب آگاں کا پروغام جی شروعات کئے ہوں تھا پیا ظلم خلیل ذات گزرے لی پاکستان آئے وہ پہ رہا تھے یہ بودھا ہے جو تھے یہ کوئی افغان عمل آئے وہنہ میں پاکستان جو کترو کردار آ رہے آئیں جے کریں یہ ڈیڈ لاک جو شکار تھے تو پیو تو پو ہنک کھتے تھے انہیں جا کیڑا سرتی دا ایکچولی افغانستان جو جو ایشو جو آئے یہ کافی وقت تک آئے نا جی ایک خبوت نہیں لے پئی یہاں نئی گال کون آئے اصل یہ کوئی ہے انہیں جی والی ہسٹی میں کون تھا جو جو ہوتے تھے آنگے خبر آئے تو ہوتے امریکن سین لیٹر جو فوجو بھی آئے ہیں یہ پیس پروسس میں تمام لبو تھے جنہیں کہاں طالبان جی حکومت بازال حقہ کانکریہ اسلامی حکومت دونہ کہاں پو ہوتے وری پو ویسٹر فورسز دیکھوا پانجوں ہوتے تھی ہندوکہ ہوئے ہیں فورسز بھی کھنی آیا انہیں کہاں کافی وری گھنی ہسٹی آتے انہیں پیس کے ختم تمام گھڑوں دھجکوپ ہوتے ہیں اصل گال شروع کیا ہوتا ہے فیبروری کا فیبروری میں ایگریمنٹ تھی طالبان نے امریکن سے بچہ میں انہیں میں کچھ ٹلے چار پوائنٹ رہی ہو ایمپورٹنٹ ہوئی ہو جائے میں حقیقت ہمیں مین جکو مین ڈیمانڈ جکی ہوئی امریکنز کی یا ہوئی سیٹس پائر کہا ہوئے ہیں یا جکی تھا کہا تو کیا ختم سنکوں کے انہیں سیٹس پہ میں ماں ضروری یہ چھو انہیں چھو ایگریمنٹ تھی امریکا پہلے ایگریمنٹ نپیو کرے 9-11 کا پوگ آلکایدہ ایمیو گھنی بھی شاہی ہیں کیوں امریکن سیدادو ٹرائے کئے ہو تہیتے افانستان میں اکڑو اسانس میں پانچو بھی ہوں اچھی انہ میں اکڑو کنٹینمنٹ بھی تھے چائنیز کے بھی رشنس کے بھی تھے ایرانیان سے بھی چیک ہو جائے اڈی رمونے میں پاکستان بھی انہیں جے اکڑو شکلے میں شامل آئے اکڈا جے پھلاو بھی کس میں جو نظر ہو جائے انہوں نے انہیں انڈینز کے جئی پانچو سٹریڈیجک پانچو کرداروارو جو کو ساتھی سمجھو انہ کے کئے ہوں اسرائیل اسٹریڈیجک پاکڑنٹ انڈیا امریکن امریکنز امریکنز مجھے لے امریکنز امریکنز انہیں تو ہمارے کھا دی رہے گا کہ یہ سب سکتے ہیں۔ جنگ تھی ہون چھوک ملے ہیں۔ بہتنگ سکتے ہیں۔ بہتنگ بہتنگ تھا۔ بہتنگ نے پینسا مرکے تھا۔ اینی طرح دیا تھا عفihانستان بھی آیا ہے جب رہے بہتنے درمال دیا ہے۔ اور ترمپ جیہے اللے میں نہیں آئے۔ ٹرمپ جیہے اللہ میں نہیں آئے۔ ٹرمپ جیہے اللہ میں آئے۔ لیٹو یا فورسز گویا آسان ویڈراؤ کنا سے یعنی گریجوال ویڈراؤ کنا سے فیرس سیونگ چائن پر آنے کے خبر پیجی ہوئی تا افغانستان میں آسان در رہی سکنا سے آئی انہیں کافی فوجی ہوا بھی کافی حد کہاں وزی کر آئی تمام خطین ویڈراؤ کنشی پر کنا سے آسان افغانستان کہاں کھٹی کونتا سکو در ایک رہی سکتا ہے جائے سکو ہے آورابان اس کا پاکپکٹ حکومہ امریکنس طرحہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر آفغان ڈائلاغ میں انہیں انہیں پارٹیز آئے نا شیخ صاحب آمد آئے ہاں یہ کئی آمن عمل آئے وہ ڈیڈ لاک جو شکار نہیں دو دیڈ لاک جو شکار تھی دو یہ نا ہے دیڈ لاک شکار نہ تھی دو کچھ 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 جگوا اسپیس ملا دو پیس کے پرما سچ بدایاں دو دو موجی انیلیس سیاہ تفوانستان میں کلے بھی پیس جہاں کی سکندو ہیں تاربان کے کلے بھی ویسٹرن پورسس اللہ علاقہ اسلامی حکومت اٹھائیں اچھا ٹھیک ہے یہ معلوم کرنا سی ڈاکٹر جمیل عمد خان صاحب صاحب وہاں بھی مطلب ان نکتے نظر سے آئے ہو تو اچھا واقعی ہے کوئی افغان عمل عمل آئے وہ ہی کتب ہو بھی ہر ڈیڈ لاک جو شکار تھی دو مجھنیس آئے ہاں اچھا ٹھیک ہے اور شکار کے پر آئی دیا مقابل میں ایک مقابل میں گرام آئے اسا پیسیڈیٹ کیا اسے ڈیڈ اننیس ٹھیک ہے اسے میٹنگ اور اسے میں کامیابی نہیں تھی اسے پاکستان جو اطماع وڈو کردار ہاں پاکستان جو کنالیج کردار ہو ہی امریکہ بھی تاریخ تاریخ درم کی انہیں اکتاریخ کیا ہے انہیں اکنالوج کیا ہے پر انہیں میں کہاں گالبودی ایمبیسٹر زفر صاحب جی انہیں تھا بادما ہی ہوتا ہے چھوٹا ہی ہے اسلامی ایمیریٹس آف آفغانستان انہیں تھے تمام انہیں زیدہ انہیں زیدہ جو ہے کوئی داکومنٹری پروپ ہی ہوا داکومنٹری پروپ ہی ہوا تو فیبروری میں جو کہی اگریمنٹ ذکر کے علی پر ہو جو کوئی ایمبیسٹر زفر صاحب ذکر پر کرے انہیں جو کو ٹائٹے لا جتاں سیکنڈ لائن شروع تھی بھائی انہیں میں لکھے لاتا ہے اگریمنٹ بیٹوین یونیٹ سٹیٹس آف ایمیرٹا اینڈ اسلامی ایمیریٹس آف آفغانستان نوٹ ریکگرنائز بائی نوٹ ریکرنائز بائی یو ایس اینڈ ایس سچ نون ایس طالبان انہیں بھی انہیں یہ کر لکھ رایا طالبان انہیں اگریمنٹ جی اہمیت تحالی ناظرین لائے بھی معبود ہے چھڑیا جی 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 انہیں بھی انہیں درمیان اگریمنٹ ہوں دیں وہ انہیں جی ٹرسٹی شپ جی کا ہے یونیٹڈ نیشن جی ہوں دیا انہیں یونیٹڈ نیشن جی کو آٹے کلا ایک سو بن نمبر آٹے کلا جکو تہن جی تحت ہوئے جکے بھی دنیا میں اگریمنٹ تھی دیں وہ ریجسٹر تھی دیں انہیں جی چارٹر جی چپٹر سورہ جی تحت انہیں جی اہمیت ہے انہیں کرے ایس انہیں امیرکان افغانستان کے طالبان کے انہیں لانچ دینیا تہاں یہ کیس پوسیس انٹر آفغان بھی کرے وٹو تے اسا انہیں جی ریکگیشن اہم کرا کرا ہے چنگاہ سو انہیں مکسد ہی ہویا جبو اچھا ہانے چونکا پیاں تہاں بیاں جی کنے جائے سٹنبلنگ بلوک جی کنے یہاں گال تہاں بدھی تے امریکان ناکام کیایا تکریباً ٹرے ہزار خانہ پنجوی سو خانہ ٹرے ہزار کھانا مانو پانچہ سو جرس مرائے ورتائن پنجوی ہزار جیکن ہوئے انجڑ کی ویان افغانستان ویچارن کے کافی افغانین کے مسئبت پی آتے ہیں پنجوی ہزار کھان مکھے افغانستان وارا جیکن ہوئے افغانی جیکن انہوں میں جہانباک کھان انہوں کا علاوہ پنجا ہزار قریب جیکن کوئی دک جی ویان انہوں میں پر ہانے جی کا گالہ انہوں میں سبنان خان جی کی تکیو وقت تچی ہوا یعنی کروشل ٹائم اچھی ہوا جہاں میں ایکری گالنا ہے سیٹرڈے پہ ایکری اوپننگ سرمینی تھی یا اناگرل سرمینی تھی یا سخترہ ملکن جا ہوتے جیکن انٹرنیشنل آرگنیزیشن ملکن جا ہوتے وزیر وزیر خارجان ورچولی یعنی پردائی وزیر جیکن ورچول انہوں پارٹیسپیٹ بھی کیوا انہوں میں سبنان جی یا خائش ہوئی تک ہیں لیہا سانس سیس فائر تھے پر ماہ پیفر کنگوس عبداللہ عبداللہ کے جو ٹیم کی ہیٹ کو کرے ایک بھی جنن جی ٹیم جی میں چار جیکن اور کوئن باقی مردن انہوں کی ہیٹ کو کرے اور انہوں نے چاہتا ہے وہ با کو جی ریڈیوس کیوں نہ کرو سیس فائر ٹرکی تو چوے ٹرکی جو فارم میسٹر تو چوے جی کے وائلنس آئیں ڈائلاک جی پواہ وہ گڑوگر نتالی سکن وہاں پانچ ہی جائے تھے پر احمد تھا علاوہ جی کے اس ٹیکنگ پوائنٹ آئے طالبان جی لے آسان سیس فائر تھا علاوہ تر آسان افغان کانسٹیٹوشن کے انہوں نے جو ہیٹ سیاسی نظام نتا ہونڈ چائن افغان جی کے گورنمنٹ آئے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اوہاں سفارتکاری میں وہاں جو تجربو آئے عالمی سیاست نظر بھی تمام گہری آئے اوہاں چاہتا سمجھو تو اگر اوہاں جی گالن میں موکھے لگے تو پہ ہوتا ہواں ڈیڈلاک گالنوں اتھین پہ انہوں میں پرومیت گھٹا ہے جی کے ڈیڈلاک تھے بھی تو سبب کیا رہا ہوں دا افغان امن عمل میں سبب یہ ہوں دا کہ امریکنز چاہیں دا انہوں میں انسال جی جی کے انہوں میں انویسمنٹ آئے جہن جی تہت انہوں نے اورتاں کی ہوتے پانچا کو دینائیں ہومیٹریان رائٹس انہوں نے دینائیں انہوں نے اللہ واہ امریکن سکروں دیفنس ایگریمنٹ افغان اسٹیٹساں کے ہوا افغان حکومت سائن کے ہوا انہوں نے پر افغان جی کو آئے اسٹیٹ انہوں نے سا ایگریمنٹ پہلا امریکا جو انہوں نے دینل آتے ہیں اساں ملیٹری یہاں ساں تاکھے کافی شئی انہوں نے دینل ہیں وہ تفصیل چندہ افدائیں دوسرے پر انہوں نے اکڑی یہ کا گال سبنام کا آما کہ جی وہ وڈراف ہو کرے کوتھ اور انہوں نے افغانستان کرے یا امریکہ کرے تو انہوں نے بین سالن جن روٹس انہوں نے دینل پاندھو یو ایگریمنٹ تھے ہو بہزار تیرہ میں ایمپلیمنٹ تھے ہو بہزار پندرہ میں آئی نے جو آرٹیکل ٹورنٹی سیکس آنے جی تحد افغانستان کے دل میں یہاں گال آئے ست امریکن بیسے ہیں جی کہ امریکن چونتھا پیاتا ساں آگیا بھی دا سوں پر انہوں نے ایگریمنٹ تھے جیسے تھے انہوں نے ایگریمنٹ کے ختم نہیں دو امریکن تو انہوں نے بھی چونتھا پیاتا ساں ٹریننگ لحاظ ساں ایگوائزری رول میں ساں ہوں دا سیں مانا کہ انہوں نے جاسوس ہے جی کہ سامانہ جاسوس ہے جی کہ آلا تھا وہ اکتے پیا ہوں دا انہوں نے جی گھنٹی انہوں نے کے بھی آئے انہوں نے کا علاوہ ہوا تا طالبان جی کہن وہے انہیں جی سپنٹائز ٹیکنگ پوائنٹ ہوا تے آسان جی کہ 3-4 کپ افغانستان جی کہا ہے بڑے ایریا میں آسان جو کپ جو آہانے تے آسان جی سیاسی سے انہوں نے پہ عبدالغنی کے جی کہا تمام بندی گھنٹی آ تے انہوں نے جی کہ کھٹھے ہیں نی کہ حکومت آ افغانستان جی کہا افغان طالبان آیا تو وہ تھٹھے ہوئی دا آئین ٹرمپ جی کو آہ الیکشن کھاں پہ رہے ہیں کیا لحاظ ساں یو کم نہ تھے یو کم رنڈی پوے یو کم جو کوا ڈیلے جو سے شکار کی ونے بھی حکومت اندھی تے اسٹیبلشمنٹ امریکنز انہیں پیوری میں نوی ویڈرال جے تے مطا یو کم جو کوا آوری کھٹائی میں پیجی ونے تے مڑی تھٹھے ہونا جا جی کہ انہیں کتھ پٹھلی گورنمنٹ جا ہوئے برقرار رہے ہیں ٹھے یہ جی کہ کافی نمی ایچ کول آیا ہے نا مکستان لہے تمام خطرناک انہیں جی امپلیکیشن کی دی جی کام جام نکے ہو کچھ اندہو تے بودھائی چاہتے ہیں ضرور ضرور آساں آہاں کھا ہے نا جی بلکل ڈیٹیل وٹھان دا سوں زفرلہ شیخ صاحب آہاں کھا یوں سوال آنا تھے تو پیو تچھا مولا برادران یا گنی برادران جو کچھ انتہا پیاتا اسلامی نفاظ لاغو کے ہوئے ہیں یہ کوئی مطالبہ یہ خود ڈیڑھ لاک جی طرف نشان دینا ہے تو سکت مطالبہ امریکہ شاید قبول کن دو ہے نا کہ بیک گراؤنڈ ایمبیسٹر جمیل تاں کے سجو بودھائی چاہتے ہیں بلکل صحیح ہو نگال کئی وہ جی کوئی ہے پانجو جاسوسی آلاز پانجو تھوری گھنی فوج یا کچھ نہ کچھ ہو پریزیدنس افہانستان میں رکھنٹا چاہیں یعنی ہونی جی نیا سب بدھا اگر جی کے افہانستانوار اپ جی تالبہ لائن اوہ چونتہ اسا کے ایو قبول لاہیں تہاں اہتا افہانستانوار نکری وجو تہاں نکری وجو اسا جو حکومت میں شیر ہو جے بے شک جی کریں سجو ہوتے وارلوٹس تمام گھڑا ہیں اسلامی ایمیڈٹس دیو ایمیڈٹس دیو تالبہان چاہتا ہے اسلام حکومت کا سوائے میکو سوڈو کو نے اینہ تاں جا فورن پورس بلکل ہی تاں حالی ویلن جہنی تاں سمتہ ہے تاں حالی آوے ہو ایتاں جی کا پریزیدنس نو دی تاں جے کوئی تاں کے جی کوئی سیس پہر سمجھے تو کمپلیٹ ٹی ویلن دی اچاں پانہ میں افہانی جے کیوں گا لائن دا سے ویان دا سے پاکستان جی رکھنٹس دیو ہوا چاہی ہوتا تو پانستان پیس بلو جے جو نا ساں ویان دا سے ویان دا سے تمام گھنوں آئے ویان دا سے ویان دا سے سیسے سٹیٹس میں بھی پاکستانی تبین ملکن کا کافی فائد ہوتی ونے تو یہ جو ہے امریکنس کے جو تاں جو سوالہ کرنے ہیں جو کبول نہو دو یہ فارمولا فارمولا کیتے ہوئے دیو جو مارد پہرہ کیوں اچھے پیچ ہو نہیں دو چھو جو پیس یہ نہیں کرنے دو امریکن سہیں ایلائیس پورس کڑھے بھی افغانستان ماں نہیں کرنے دا چھو جو پیس اچھی رہے ہیں اچھے جو چھو پیس افغانستان کڑھے بھی امریکہ افغانستان ماں کڑھے بھی نمی دو چھا یہ سبب آہے تا جہاں ہوتے جی گورمنٹ آئے وہ اب یہ دی بے اختیار آئے اسانیت ہو سیتے کو اگیون ترم ہوئے ہو انہ میں بھی اشرف گانی ای عبداللہ عبداللہ بھائی گانی صاحب ہیں عبداللہ عبداللہ پانبینن اوٹھ بھی کھائے ہوئے تو وہاں سمجھو پیاد ایک طرف افغانستان میں امریکہ ویڈے تو پیو تالبان انسان ہی بھی ہو جو کو ہوتاں جی کا خود حکومت ہے انہ کے بھی ویسٹیبل نہ تو کرنے دے حکومت ہوتاں جی نہ ہیں یہ حکومت ہیلائیس پورسٹس ہیں امریکن سہارن جی تھیل حکومت آ کارنا ہی بھی جی چہونتے آئے ہو اب دلہ عبداللہ اور نورڈن علیانس میں جو تمام وڈو انسان ہوئے انہیں کرے اب دلہ عبداللہ چاہ پہ تو یہ ماں رگین کیا الیکشن میں یہ ماں کھٹیا یہ ماں بھی صدر آیا اور یہ امریکن سی اسے جو انڈرہنٹ جو پویتاں کر آیا وہ اپنی شہر ظاہر بھی شہر تھی بیا اندر میں جی کی شٹل ڈپلومیسی ہوئی اندر جی ڈپلومیسی انہ میں امریکن سواری بھی نہیں جو اٹھا ہو کر آیا چاہ بہتاں بھائی چودری آیا رہکڑو پرائیمیسٹری تھی ہو انہیں اکڑو صدر تھی ہو انہیں بھائی تاں ہسچے دار آیا انہیں تاں میری گے پاور سانی یہ حکومت یہ کیا افہان جی نہ ہے اہین دیکھنیکلی افہانی آیا ہے پر یہ حکومت ہونے جی پپٹ دیکھنے کی سمجھی حکومت تالیبان چاہ بندہ دی کافی پریزنس ہویا انہیں کیوں گے بٹھنا ہویا واپس دیکھنے غنی آخرتہ ہی انہیں پہو دے تاہی ہارڈ لائنر سائن انہیں کے لچھے جو وری یہ سان جو بندو کو ٹھکا ٹھوکی کرنا پر امریکن سو مجبور تھا چاہ جو الیکشنس مطلب آئی ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹرمپ ادھانوہ ٹرمپ مانے کے امریکنس کے ادھانوہ دنسو با افغانستان ماہ پہو جو کرنے ہوئے ہیں پر نکردہ کریں انہیں یہ کریں پیسے کریں ہم نہیں ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر جبیل عمد خان صاحب جنہیں زفر اللہ شیخ صاحب چاہے پہ ہوئے ہیں وہاں بھی چاہ پہ آتا افغانستان ماہ امریکہ کریں بھی نمی دو تینے جو مطلب آئے تھا پہ ہی کوئی کھٹو آئے یہ جو یہ رہن دو یہ آہیت وار اگنس ٹیرر یہ کا ہے وار اگنس ٹیرر وار یہ کا ہے یہ کوئی نیریٹیو آئے یہ ہنہ سدی تائیں یا ہنہ وڑے عرصے تائیں یہ جاری رہ دو وار اگنس ٹیرر پہ کافیت نہیں جھپو تھی بھی ہوا پر ظاہرہ انہیں جی پریزنس جو مقصد دیو آہا آنے وار اگنس ٹیرر واری غالت کافی انہیں انہیں ڈمنشتی پہیا انہیں 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 جو بھڑ جی بھی آچھے انہیں انہیں کنون امکون اقصان نہ ہے یا سرزمین وین سالن میں سترن سالن میں کو استعمال نتیا امریکہ جی خلاف یا بیسٹ جی خلاف افغانستان جی تو وہی انہیں جی ڈنٹی ہوئی جہیں انہیں حملوں پہ ہو یہ افغانستان کے قبضوں یا حملوں جی کو پہ ہو وہ پہم چارٹر جی خلاف کو انہیں نیٹو جی اوٹی � Rentals 6 اسے co fel اوٹی اوٹ عijd پہ انہیں انہیں انے وہ پہ ہو اکی پہند تہل پہ انہیں انہیں کو احساسہ ہیں انہیں خلاف انہیں هستیزیں نہیں نقل جی بین اجازے اوٹ! چکرہ اسے انہیں اسے ڈنک청 وہ من قبل اگریمنٹ جی گال کے اگریمنٹ جی گال کے اگریمنٹ جی گال کے اگریمنٹ جی ہوا بازار تیرہ جی انہوں نے جا ماہ تاں کی سیکشن آرٹیکل بھی بدایا بیابی آرٹیکل کوٹ کریشن روز 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 ہوتا ہاتھ تو انہیں جی تحد جی کوئی انہیں کی حب کا انہیں اس اگریمنٹ جی تحد میراکرین روز 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 رٹیکل 듣 1500 خواب پھر فکرین ویٹ آرٹیکل روز 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 رجی تو آپ نے میں فورسز جے کہ انجا لڑا کا فورسا جی کا وہاں بیڑھو فورس جی کا ہے وہاں آلی بھی لی پر جی کے ٹریننگ جے بہانے ساں کانٹریکٹر جے لحاظ ساں ایڈوائزر جے لحاظ ساں گو انہاں اڈن تے آئیں انہاں اڈن میں جی کو آ جی کے بیسے زین انہیں میں افغان نتھا ونی سکن یوں حصوہ انہیں اگریمنٹ جو دیفنس اگریمنٹ جو حصوہ تو وہ انہیں اگر امریکہ ہان یا فیصلہ کرے تو انہیں نکنوں ہے تو انہیں باوجود بھی انہیں اگریمنٹ ہے انہیں بس سال لگی ہے جمیل آباد خان صاحب ہانا ساں اٹھو سیاں تو سویت یونین جی آمان رشیہ ذکر کے ہو سویت یونین ٹوٹرن کھاں پو افغانستان میں ایک گھروں جھے گھروں ویڑے شروع تھی ہے انہیں کھاں پو 9-11 جو باکیوں تو تھے امریکہ اچھے تو پیو ایمارکہ بی سال انہیں سال تھی ہے انہیں اگر امریکہ ایک دفع ہوئی تاں بری بنی بھی تو تچھا بی حر افغانستان تے وہاں گھڑوے رہتی ہیں انہیں افغانستان دھر تھی ہیں انہوں گھڑوے رہاں جنگ میں ردھل رہن دی ہے افغانستان میں جی کہ وہ والٹ لائنس ہویا موجود ہیں جی کہ جی کہ سبب ہویا جی کہ وارلالڈس ہویا بری وہ وارلالڈس افغانستان طالبان انہیں انٹرا افغان ریپریزنٹیٹیو انہیں میں ہکڑی شک یہ رکھانے چاہیں تھا پیا کہ طالبان بھی ڈس آم تھی ملیشیا سپورٹیڈ بائی حکومت آئی ہوتاں جا وار لاڑ جا ملیشیا ہے انہیں جا ویڑوں جے انہیں سا اوہے بھی پانکے ڈس آم تن مانا دی انہیں کنڈیشنی نے کرکیا پر یہ ناموں کی نظر تو اچھے یہ افغانستان کلچر جے لیا یہ جڑوں کمہ بڑی پہنڈو جے ناکامی تھی ہیں ایساں یہ گیچے فلم پہنڈی ایساں کے وری پہو الزامات پہ برداشت کھانا پہنڈ چھیک ہے زفالہ شیخ صاحب اوہاں پروگرام شورات مدائی ہو تو امریکہ یہ کوئی ہے باتے تو جنگ کن دو اہی ہونہاں ایراک میں شکست کھا دیا ہے ویتنام میں شکست کھا دیا ہے ایران میں شکست کھا دیا ہے اہاں افغانستان میں بھی شکست کھائیں اوہاں نہ تھا سمجھو تو یہ جنگ جو کوئی ہے امریکہ لائے ہاناں کاروبار تھی بہے ہاناں ہاتھیار کاروبار تھی ہو یا نہیں ہے جنگ کھے بھی ایزے بزنس طورتے وٹھے تو پیو والد وار بی کام پو والد وار جو کی شروع تھی امریکہ کھٹی بھی ہو سوویٹ یوڈین خاتم تھی بھی ہو سی آئے سی سٹس ٹھائی بھیا اوہاں رشیہ ٹھائی بھی ہو بیلنس آب پار سا جو چینج تھی بھی ہو امریکہ ہکڑوں بھی جس واحد سپر پار ہکڑوں پولیشمن تھی بھی ہو دنیا جو بیلنس کو مینٹین کرنے ہو گلز میں جو کنٹرول ہو ساودہری بھی آئے جو پانچو ساتھی آئے ساودہری بھی آئے جو آئے جو چین کل کو اپریشن کاؤنس لہے لہے تاں گا پان خبر آ امریکن شکل کے طرح انفلونس آئے انہاں ٹیٹیل میں پورت آئے وہ ویڑے جو کیا امریکن شکل پہ چھاتے وارد امریکہ تاہاں جو سوال بکا پچھو آئے انہاں جو لائے چھائے تو ہی ویڑن کا سوا ہے یا پانچو پریزن کا سوا ہے کہ جانے ہی ہو 9-11 چھو 9-11 کا وہ تمام پولیسیو چینج تھی ہوئے انہاں 9-11 کا آج میں 89 میں رسیان سکین سویٹ یونین جکین اتاں ویڈرو کارے ہو انہاں سالوں کا ہو 79 کا ویڈے 89 تاہی ہو افانستان میں ہویا انہاں کا وہ 9-11 جنی آئے انہاں کام پولیسیو شیپ تھی ہوئے 70 کلٹریز پانچو نئی پولیسیٹ آئے ہو 9-9 دیفنس پیکٹیوں انہاں کامو امریکنز بھی چھو تو مکھے پریزنڈ سرکنی آئی ترہو افانستان میں آیا انہاں رسیانس آتھے 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 اتھے 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 وری چھوکہ بوجھے چھوڑنے جو ارزیوال جب وہ جو ملکن ہے بھی انہاں ایتاں اس کے رکھانے جلا ہے جو امریکن سٹیزن پانچو پوری کوشش کنٹا تھا جو تھے وارس میں انہاں جو شوق سمجھو یہاں ہر کی قدر میں جان بوجھ کے ہی ہو جب وہ کنٹا اسان جو یعنی ٹھکا ہو جب وہ آئے دھمی اسان جو مت ہو رہے اسانی کو تو پاکستان جو وہ تو کیڈ ہو پریشر کرے آہ بلکل آہ بلکل آہ بلکل آہ بلکل آہ بلکل آہ بلکل 9-11 کپو جو کنٹر کے لئے ہوتے انہوں نے جلا ہے وہ لوگ پاکستان جو انہوں کے کوپریشن کی ضرورت ہوئی جو کنٹا تھے ختم تھی چکوہ وہاں بار ختم کی ہوئی یہ جو کنٹا تھا ٹھیک ہے جمیل عمد خان صاحب آہ چون پہ آسان جو کو بیو موضوع ہوئے ہو اسرائیل کے عرب جے بن اہم ملکن جو کا وہ تسلیم کرے ورطو ہے چاہیا امید ہوئی تا یہ بہے ملک یہ کہیں بھائی تسلیم کرنا یہاں یہ کوئی میڈلیسٹ ہے جیتے عرب دنیا ہے انہوں نے بین ملکن تے نیکیڑا اثر تھینا بین ملکن تے جو کواہ ہو چون ہے ون بائی ورن ان ٹرن بائی ٹرن آچھا آرام سائنہ میں جو تجزیو بیٹوزر کھائیں جو ماہ پان بھی سپی رہے ہوئی انہیں زمانے میں بھی لوگ چھوپے میں یا گال حلے پائی تے جیتے ازرائیل سا دو تھی تے دو تھی تے کم شروع تھی تے ہوں انہیں زمانے میں بھی آئی انہیں میں مکہ یوں بھی خبرات ہے جی کو ماہنو انہوں نے لائے کام پہ کرے انہوں نے بیککراؤنڈ میں جو کوئی من جو سپیر امریکہ میں آئے واشنگٹن میں وہ آئی بہزارت خان کو یہ کوئی الیکشن خان کو کشنر الیکشن کام پینے ہاں بھی کشنر اٹیجڈ ہو لیکن لحاظ سعودی عرب سعودی عرب کے پینے ہاں کرنے ہو سعودی عرب یا عربی آئین کے یوئی کی اپتے کرے چلے ہوا چھو یہ یوئی ہے سعودی عربی آئی جی تاکی سکھی بد لیا ہمیں دوسری سکھی آئی وہ جیتے کم سعودی اپنے چاہیں دو آئے وہ کشن دو آئے پینے آئینی شیٹ کرائے کو پان کرے بٹھے ہونے تھے آئی مکہ ماہ انہیں تے انہیں تے اشاروں کہا کہ دنس کے جڑی مل اسلامی سربراہان جی کانفرنس کو ٹرائی سورا میں جہمے ٹرمپ تھے انہیں پگ بدر آئے انہیں تھے بیہاری ہو انہیں میں اسلامی سربراہان جی سربراہی کرائی کہ انہیں وقت بی جی کہے یوئی ہے سعودی عربی آئی جی معاملے میں یہاں برین چائلڈ ہو آئینے کافی ساری جی کے اسلامی ملٹری آئینس آئونے میں یوئی جو آئین سعودی عربی آئی جو مین برین چائلڈ آئین بین خوشی شاہ نجی چھو جی مکشد ہی ہوا تھا آئینے کانڈی سان داؤتے گلپ کنٹریز ماں نیکسٹ مجھے حساب میں اومان تسلیم کندو آئین پو الیکشن کا پہریاں ماں سمجھا تو چھٹھانے تیمی دا چھو ملک منا بہ آئین تھے آئینے چار بیا چار بیا بی جی کے آرام سانتیمی دا if not more تہی تسلیم کندا آئین ہو جی کو انیکسیشن جی کو آئیو بہانو آتا الیکسیشن سسپینڈ کرے چھلیو آ جہنڈیس بیان آئیو والیہ دی جو یہی جی تساں کیوں کہا پیاتا یو بے تو سٹیٹ تھیوری کے ریسٹور کرائیں دا سونے الیکسیشن آب ازرائی جی کو آو ودیق زمین انہی جی کبزو نکن دی تے انہیں دیں اسرائیل جی پرائم مستر چھلی چھلیو تھا سانی کو یہ پلان آساں تھی جی کو آکتا سمجھو الیکسیشن کیوں انہیں کرے تے رڑی ہو تھا پلسٹینین بیچارا تے بابا سانسا غداری تھا تے بکنوں کا پیا آئیے سانی پرائم مینسٹر بھی انہیں کری چھلیو آتے جیسے دے پلسٹینین جی کو آ پانچوں منتے رائٹ ملے پاکستان انہوں میں کچھ لکھتے جی زفراللہ شیخ صاحب آما بھی سمجھو پیا تے بیا عرب چا ملک بھی انہیں کے تسلیم کندا تہین آنے گالی ہے ہے کہ اس سے جو پراسس شروع سے ہوا پانجے نے جو ایک سے اوہی ہوتا ہو ایکڑھو امریکن پریدرنٹہ ایلیکشنز مطہ ہونچن پہ ہو یہوہدین جی خوکمت ہوئی ہاں کے خبر آ جیروفلیم لے ہونے پانجے ایمیسیو شفٹ کہیں وہ ہونے ایجنڈر تے ہی ہو ہی ہو اسرائیل کی اتنا ریکنائز کرائیں ٹھیک ہے نیچرلی ہاں نے ایکڑھو UAE جی کو اسرائیل کی ریکنائز کیا ہوا یہاں بہرین جے کوہاں رکانائز کا ہوا اور سعودی عربیہ جے مرضی جے خلاف نہ کھے ہوں تو شروع شروع تو تاکھیا ماں تھوڑا وقتے ورک پیسٹ پکتے میں دنوں جے کوئی امبیسر جمیل کے ہوا ہاں نے آیسا ہیسا جے کو پان چوتا ہوں ہاں نے امانا امان تین لوگوں نے کانپا ہوتی سو اسرائل جو ایمباسی اس آلیڈی موریٹینیا میں آہیں جے کی اسلامی ریپبلکہ دنیا میں اسلامی ریپبلکہ ہیں موریٹینیا آئے ایران آئے اور پاکستان آئے ہاں نے انٹرینی جائے تو مجھے یاد آتا مہا جنی علیہ الس میں مہا جنی علیہ الس میں سفیر رویس موریٹینیا مہا جنی علیہ الس میں سفیر اچھا جی پریزیڈنٹ سے جنی مجھے کال تھی تو انہوں نے مجھے کوئی سوال پوچھو پاکستان اسرائیل کی چھون تو رکت نائز کرے اچھا ونی گالہ ہے تو اسرائیل جی ایمباسی آتے جورڈن میں ایمباسی آئے کہاں جی ایجیب میں ایمباسی آئے کہاں جی ترکی میں ایمباسی آئے اسرائیل جی کہاں جی موریٹینیا میں ناک شہرڈ میں ایمباسی آئے زفرلہ شاک صاحب چھاہ ترکی بھی عرب جب ان ملکن اسرائیل کے تسلیم کر دو بدایا تو دالما کیا تو انہیں دیا چاہتو ماں چھاں انہیں انہیں ملکن میں جو اسلام جللہا ہے انہیں کنڈیم کیوا انہیں شاہ کیا مکھی ڈاڈی حیرتہ ترکی جہاں جہاں پانو اسرائیل جی ایمباسی آئے انہیں یو ایجی رکنیشن کے چھو کنڈیم کیوا انہیں بہرین جیلے کے چھو کنڈیم کیوا آنے وہ چاہے تو اصل جی کو آنے آسان جی بھی تاہاں چو ultimately سعودی ریبیا کندو یہ بیا ملکا بھی کندہ آئیں آخر میں پاکستان بھی اسرائیل کے ریکنائز کند ہو اور اکروں جلدی نکند ہوانے چھو اکروں جو بڑا اسرائیل کے جو ریکن میں اندرسہ کیا ہوں تو انہیں جو ریزن چاہے ریزن یو آزازی پلیس پلیسٹینین کے رائٹ ہونے پہ جا ٹھیک ہے زفرلہ شیخ صاحب آسان ان موضوع تھے ایم بے پروگرام میں تفصیلی گئے لائیں دا سوں ہمان جی کا ماہرانہ رائے آئے ہوا بھی وٹھن دا سوں ہمان جی آلمی سیاستیں سفارتکاری میں توجر بور رہے ہوئے یو یقینہ نا سا مٹھن دا سوں ہمان بینن موضوع تھے زفرلہ شیخ صاحب جمیل امد خان صاحب ہمان بینن موضوع تھے جی واری مہربانی ناظرین ہمان بینن موضوع تھے جو گالیوں بودھیوں انہیں ساں گلیوں کے پروگرام جا وقت پہنجے پجانی تے پتو اصد بمداز ریٹ کرنے دا اجازت اللہ بھائی